جنتا ماغے جواب اور اُلسلے آپ کو منجل تک پہنچنے سے روکیں گے دراصل پریاست سبد کا پیوگ ہم اس لے کر رہے ہیں کیونکہ مردی پریش اور چھتیزگار دونوں ہی راجیوں میں پریاست ہو رہے ہیں حالانکہ کامیاب ہوں گے یا نہیں اس کا پتہ تو سمیں آنے پر ہی چلے گا کلے پہلے روک کرتے ہیں چھتیزگار جہاں اب ایسا لگ رہا ہے کہ دھان خریدی کے مدے پر سایت جلد ہی پور برام لگنے میں اپی دیر ہے دراصل بھوپیش سرکار نے دھان خریدی کو لے کر منطر منڈلی اُپ سمیت بنائی ہے جس میں پانچ منطری شامل ہیں جو کل سے پردیش کے دھان خریدی کینڈروں کا اوچک ندیکشن کریں گے حالانکہ یہ پیاس حقیقت میں کسانوں کی سمجھا کے سمجھان کے لیے ہے اس پر بپکس کو سندے ہے کیونکہ سی ایم بھوپیش بکھیل ایسے سمجھ میں اپنے منطریوں کو پردیش کا دورہ کرانے جا رہے ہیں جب پانچائے چراؤں پھر ہے اب ایسے میں بھلا کسانوں کا ہوگا یا پھر قوائد اپنا کام بنانے کے لیے ہے اس طرح بستار سے بات ہوگی ساتھ ہی روک منطردیش تبھی کریں گے جہاں سائے سرکار اور سنگھن کے بیٹ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کانگریس ادھیک سونیا گاندھی کو یہاں سمنوہ سمیت کا گٹھن کرنے کی جرود کو پڑی پارٹی نیتاؤں کے بیٹ کہیں تو کچھ نہ کچھ متبھید ضرور ہے جس کی وجہ سے ہائی کمان کو یہ نیا قدم اٹھانا پا ہے کھر یہ نیا قدم کتنا کارگرسد ہوتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دگر نیتا دگویہ سین اور پارٹی کے راستی محاصفی جو ترہا سنگھیا کو پردیش کے کانگریس کی سرکار بننے کے بعد پہلی بار جو بڑی جمعہ داری ملی ہے کیا اس کے بعد پردیش کانگریس کی راجنی لیکن پٹی پر آ جائے گی یا تصویر کچھ اور ہی ہوگی آج اس پر بھی ہم چلچہ کریں گے لیکن سروعہ 36 گر کے ساتھ کیونکہ یہاں بھوپیس سرکار کی آن پر دھان ہے تو 36 گر میں منتریوں کو میدانی دورے کی جنہداری کسانوں کے بیچ بڑتی ناراجگی کو بھاپتے کے بعد دیجئے سرکار کا یہ نیا قدم اس بات کو صاف کر رہا ہے کہ کسان ان کی پاس میں تمہیں اور انداتا کی تکلیف کو محسوس کر اسے دور کرنا سرکار کی جنہداری ہے حالانکہ بی جی پی نے بھوپیس سرکار کے منتریوں کے تدیشتہ دورہ کرنے کو لے کر سیاسی راگ آلا پر ہے بی بچ کا آروپ ہے کہ دھان کھریڈی سسٹم پوری طرح سے دھرست ہو چیتا ہے وہیں اب پنچائے چناؤں بھی سر پر ہے ایسے میں بڑے جھکتے سے بچنے کے لئے بھوپیس پر اپنے منتریوں کو میدان میں اتار رہے ہیں کسانوں سے جڑے اہم مددے پر چرچہ شروع کریں چلیں اس کے پہلے دیکھتے ہی خاصے پچیس سو روپے پرتکوینٹل کے حساب سے دھان خریدی کرنا بھوپیس سرکار کے لئے ناکرکات سوال بنا ہوا ہے اپنے بڑے بادے کو نبھانے کے لئے سرکار تمام پریاض کر رہی ہے اس بھی دھان بکری کو لے کر پردیش کا کوئی بھی کسان پریشان نہ ہو اس پر بھی سرکار دھیان دے رہی ہے اور اسی کے مددے نظر اب 22 جنبری یعنے کی کل سے منتری پردیش کے دھان خریدی کے اندروں کی جاج کے لئے نکلیں گے اس جاج کا مقصد یہ دیکھنا ہوگا کہ خریدی کی پرکریہ بہتر ڈھن سے چل رہی ہے یا نہیں اس دورے پر منتری منڈلی اپر سمیتی میں شامل کیے گئے منتری رویندر چوبے، محمد اکبر، پرینسائی سنگ ٹے کام، امیش پٹے اور امرجید بھگت شامل ہیں منتریوں کا دورہ الگ الگ ہوگا اچانک ہی پردیش کے کسی بھی دھان خریدی کے اندروں میں پہنچ کر منتری جائے ڈالیں گے کسانوں سے ان کی ملاقات بھی ہوگی ادھر سرکار کی اس قواعد پر بی جی پی نے اس دلیل کے ساتھ سوال اٹھایا کہ دھان خریدی کی ویبستہ بے پٹری ہونے کے بعد سرکار کسانوں کو سادھنے کیلئے یہ قواعد کر رہی ہے مبکش کے مطابق دھان خریدی کو لے کر سرکار کا ویزن ہی اسپسٹ نہیں ہے کانگریز سرکار صرف دھنجنا دینے والی سرکار ہیں کسانوں کے حد میں وہ کوئی کام کرنے والی نہیں ہے یہ کھلی اسواسن والی سرکار ہے جھنجنا نگر کے گھومانے والی سرکار ہے یہ کسانوں کے حد میں کام کنی والی سرکار نہیں ہے ویپکش کے تمام آروپوں کے بیٹ سرکار نے آکڑے چاری کر دھان خریدی کی باستوکتہ کی استطیق کو سب کے سامنے رکھا ہے آکڑے بتاتے ہیں کہ خرید ویپڑن ورش دوہکار انیس بیس میں پردیش کے کسانوں سے پچاسی لاکھ میٹھک ٹن دھان خریدی لکش کی برود اب تک 99 سنہ میٹھک ٹن دھان کی خریدی کی گئی ہے کشی منتری ربندر شعبے کے مطابق کسانوں کے ہد کی چھن تھا سرکار کو ہے اور بی جی پی کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے ویبین جیلوں میں دھان خریدی کا جو کار یہ چل رہا ہے جو ہم لوگوں نے کیابنٹس کمیٹی میں جو نیرنہ لیا ہے اس کو ایمپلیمنٹیشن میں کہیں اور گتریت تو نہیں آ رہا ہے اس کو دیکھنے کے لئے ہم لوگوں نے ایک پروگرام تیار کیا ہوا ہے بندر فرمی تک راج میں دھان خریدی کی جانی ہے یہاں تھا دھان کو لے کر کسان پریشان نہ ہو اس کے لئے سرکار اپنے سر پر کوششیں کر رہی ہے لیکن بھوپیش سرکار اپنے منتریوں کو اس وقت پردیش کے دورے پر پھیج رہی ہے جب پنچائے چناؤ سر پر ہے ایسی میں سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کیا سرکار کی اس رڑنیتی سے کسانوں کا واقعی بھلا ہوگا یا فتساری قواہیت پنچائے چناؤں کے فائدے کے لئے ہے سوراج ایکسپیس کے لئے رائی پور سے آشش تیواری کی ریپور تو اون پر دھان اس مدعے پر جلسہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ رائی پور سٹیوڈز جنگے ہیں کانگریس نیتا گریز دوبے جی ہے بی جی پی نیتا سنبیت سرمہ جی ہے آپ دونوں کو بہت بہت ساگت ہیں ساتھ میں ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے گریز جی آپ سے ہی سوال ہے جو انکہ سمیتی بنائی ہے اس کا مطلب یہ کہ سب ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا تھا بپکستہ آروف صحیح تھا کہ دھان خریدی میں بھاری گڑڑی ہو رہی ہے کسان پریسان ہے دھان بکٹی تین جو ہیں وہاں پہ جو لائن لگی ہے کسانوں کی کسی کی طلائی ہو رہی ہے کسی کی نہیں ہو رہی تو کچھ تو کچھ گربر رہی ہوگی تب ہی تو یہ سمیتی بنا کر کے منطریوں سے اچانک اوچک ملشن کرنے کی بات کہی ہے آپ نے دیکھئے کانگریز کی سرکار جب ایک سال پہلے بنی ہے تو وہ کسانوں کے ادھار پر ہی بنی ہے اور کسانوں کے وشے پر ہی سرکار کا گھٹھن ہوا آئے چونہا ہم لوگوں نے کسانوں کے مدے پر لڑائے ہمارے آدھرنی مکھی منطری جی کسان پتر ہے ہمارے منطری منڈل کے صدر سے کسانوں کے ہیں بھاجپا کا روپ لگانا سبحاویک ہے کیونکہ ان کے ہاں کوئی بھی کسان نہیں تھا کسانی سے مطلب نہیں تھا اور یہ اوپ سمیتی کا گھٹھن کرنا یا میدان میں کسانوں کے لیے منطریوں کو بھیجنا کیا آپ کسی نیتی کو ایسی کمرے میں بند کر کے بنائیں گے اور اس کا نرکشن نہیں کریں گے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اگر منطری گھن دورہ کرنے جا رہے ہیں وہاں کسانوں کی سمجھے سنیں گے دھان کی خریدی کیوں دیکھیں گے دھان خریدی صحیح دھنکے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ادھکاریوں کی دادہ گری تو نہیں چل رہی ہے ان سب بھیجوں میں اگر منطری میدانی اس طرح پر جائیں گے تو بھاجپا کے پیٹ پہ درد کیوں ہے ان کو کیوں پریشانی ہے کیونکہ ان کے 15 سال کے کارکال میں میدان میں کوئی گیا ہی نہیں ایک سال میں ہمارے منطریوں کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے یہ میدان میں ہی رہے ہیں ان کا کام ہے ہمارے منطریوں کو یہ جنتا نہیں چون کے بھیجائے تو جنتا کی سیوہ کرنے نہیں جائیں گے تو خک منطرالے نیہ راہ پور میں اور اسی بنگلے میں بیٹھیں گے یلیز جی اگر وہ 15 سال تک یہ میدان میں گئے نہیں اس کے بعد بھی جیت کی ہیکٹرک لگا لی بینا کسانوں کے بوٹ کے جیت گئے دیکھئے آپ کو یہ میں بتانا چاہوں گا ان کے ہاں ووٹ پرسنٹیج کم ہوتا چلا گیا اور اس سال کی استیتی آپ کو بتانے کیا سکتا نہیں یہ سب کے سامنے ہے شہری استیتی میں بھی نگری نکاؤں میں ہم لوگوں نے دس میں دس کبجہ کر کے آیا ہے جو ایک سال کے سرکار کا درپڑ ہیں نگری نکاؤں میں بھی ہم پورے جگہ کبجہ کریں گے اور ہم بہت بہومت سے جیت کے آئیں گے یہ سرکار کی پریقلپنا ہے سرکار کے کام کاج کا مدداتا کا رجحان ہے اور اگر دھان کھریدی کا وشہ ہے دھان کھریدی میں کہیں نہ کہیں اتنے بڑے پیمانے میں دھان کھریدی ہو رہی ہے کوچیواؤں کے مادیم سے دھان کھریدی سروادھیک اس بار رکھی ہے یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ٹیم بنی جس نے چھاپا مارا مہراج ٹوڑی سا جھار گھنٹ جتنی سپنگلنگ دھان کی اس کے پور میں ہوئی ہے وہ سپنگلنگ بند ہوئی ہے کر کے اس کے پیچھے جن لوگوں کا ہاتھ تھا ان کا دھندہ بند ہوا ہے اس قرآن سے ان لوگوں کو پریشانی ہے چلیے آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ دس میں دس کبجہ کر لیا کبجہ کیا ہے آپ نے بہومت نہیں ملا ہے ایک دو کو چھوڑ دیجئے تو بہومت نہیں ملا ہے دیکھیں خود ہی آپ نے کہا کبجہ کیا ہم نے نہیں کہا دیکھیں دیکھیں ہم نے کہا کہ کبجہ کیا ہے کبجہ اندسینس بہومت جیت کے آنے کے بعد دیکھیں یہ کون بہجہ کبجہ کرتا ہے یا کون کبجہ کرتا ہے یہ آپ کو ہی پتا ہے کہ پورے دیس میں کارناٹک ادھاران ہیں مہاراست ادھاران ہیں جہاں صبح چھے بجے راجیپال مہدہ اڑھ جاتے ہیں اور نرنے ہو جاتا ہے اس وچے میں میں جانا نہیں چاہتا نہیں تو پورے دیس میں آپ کو یہ پتا لگ جائے گا کہ کون بہجہ کبجہ کرتا ہے اور کون کبجہ کرتا ہے لوگتنگتر کے حساب سے ہمیں جانتا نے بھومت دیا اور ہم وہاں پر بیٹھے ہیں اگر میں نے کبجہ کہا تو وہ ایک چال بھاسا ہے جہاں ہم بول چال کی بھاسا میں بات کرتے ہیں وہ ہے دس کی دس نگر پالکاؤں میں ہمارے مہاپور بنے ہیں یہ میرا کہنے کا آسے ہے بہت اچھا آسے ہے لیکن کچھ میں کچھ گڑھ بڑی تو ہوگی وہ سمیتی آپ نے بنائی ہے اچھی بات ہے کسانوں کے ہت کی بات ہے اور اسی طور پر بھوپیس بہیل کسانوں کے ہتنی بات کر رہے ہیں سمرتھن مول پہ اگر الگ سے بجٹ میں دکھے گا کہ اگر اٹھارہ سو پندرہ اٹھارہ سو پیتنس کی جگہ پچیس سو ہے تو وہ نشط طور پہ یہ ڈیفرنس جو ہوگا جو انتر ہے وہ بجٹ میں دکھے گا جو آپ الگ سے دیں گے جی سندیدی اگر باقعی میں بھوپیس بہیل سرکار یہ کام کرنے جا رہی ہے اچھا کام کر رہی ہے اس میں اور اچھا ہوں اس کے لئے اوپ سمیت بنا کے اوچک نرچن کرنے کی بات کر رہی ہے کہ اس میں تو آپ کو خوشی جاہر کرنی چاہیے لگتا ہے تقریبی کارنوں سے ہم اس میں ہمارا سمپاک ٹوڑ گیا ہے علیل جی آپ کی نشط طور پر باری آ گئی ہے اور یہ جیسا کہ ہم نے سوال کیا تھا ان سے کہ آخر بجہ کیا ہے اوپ سمیت بنانے کی کچھ کو کچھ مکشبنتی تک ریپورٹ گئی ہوگی کہ ادھکاریوں کی لاپروہ ہی چل رہی ہے ادھکاریوں کی تانہ ساہی چل رہی ہے کسان پریشان ہو رہے ہیں اسی کارے نہیں بنائی گئی دیکھیں دھان ایک بڑا مددہ چھتی سرد کے لیے ہمیزہ رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں دھان کی خریدی اب تک ہوتی رہی ہے اس طرح کا اسنتوس نہیں آیا اور نئی سرکار سے آپ اکچھا ہیں کسانوں کو زیادہ تھی تو ناو میں جو انہوں نے پروسیسز جو پرامیس کیے تھے اس کی ایک بجے ہے جب سرکار آئے وہ دھان کی خریدی ایک بڑا ان کے لیے ٹارگیٹ تھا تو ایسے میں جہاں گربنی آگر ہو رہی ہیں تو سکتی بھی بڑھتی جانی چاہیئے تھی اور چھتی سکر سرکار سکتی بڑھت بھی رہی ہے اور جو کہا جاتا ہے کہ یہ دھان اسمنگلنگ جو ہونے کی بات تو سرکار کے بات سرکار میں ہے وہ تمام تنت ہے ان کے بات سی سی ٹی بی کے امرے ہیں فورز ہے پڑھواری ہیں راجس ویباک کے تمام بڑے دکاری ہیں ان کے جیلے یہ روکا جا سکتا اور سرکار اپنے منتریوں کو بھیج رہی تو کسابٹ تو آئے گی سندیب جی آپ سے سوال کیا تھا سندیب جی آپ سے سوال کیا تھا اگر اس میں اور اگر پانچ اس میں اور کسابٹ آئے گی کسانوں کو کسی بھیجا ملے گی اس میں آپ کو کوئی پریشانی ہی کیا دیکھئے دیکھئے پورے چھتیس گھر میں انہیس سو پہنسٹ دھانکھردی کیندرہ ہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اوچک نی رکھن کریں گے میں آپ کے چیز بتانا چاہوں گا کہ پورے پٹواری سے لے کر کے کلیکٹر تک اور سپاہی سے لے کر کے آئی جی تک دھانکھردی کا نی رکھن کر رہے ہیں روز اور جب سے دھانکھردی شروع ہوئی ہے اور وہاں پر بھاری عویبستہ ہے لوگوں کو دھان بیچنے میں کافی دکھت آ رہی ہے دکھت کس کو آ رہی ہے کسانوں کو آ رہی ہے منتری کیا کریں گے نی رکھن اور وہ بھی کیسے اوچک آپ اوچک اگر کہیں جا رہے ہو تو کس کو پتا چلے گا منتری کسی دن آئے گا کرنے جا رہے ہیں اور ہم کسانوں کی سمجھ سے سنیں گے میری چنوٹی ہے کسان ان کو کھڑے نی ہونے دیں گے وہاں پر ان کو وہاں سے الٹے پا بھاگنا پڑے گا جس دن سے چھتی دکھر کے کسانوں کے ساتھ دھوکہ اگڑی ہوئی ہے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ اوچک کیا ہوتا ہے بھائی آپ چھپ چھپ جا کر کے گپتروپ سے چھپ جا رہے ہیں کیا سمجھ سے سننے جا رہے ہیں کسانوں کی تو بتا کے جائیے نا سمجھ سے سوال ہے دیکھیں آپ آپ ہی کہہ رہے ہیں اوچک اوچک نے رکھن ہوگا تب ہی تو ادھکاری نہیں آپ بولے ہیں نہیں آپ سر 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 تریپاٹھی جی آپ نے کہا ہے کہ منتری اوچک نہیں رکھن کریں گے آپ دیکھ لیجیے پیسے چلا کریں میں نے کہا آپ سن لیجیے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کہا رہا ہوں میں وہی سوال کر رہا ہوں میں نے کہا آوچک نرکھن کریں גب آوچک نرکھن کریں گے تب ہی تو ادھکاری لہا پر آہی برت رہیں نہیں برت رہیں آدھکاریوں کی تانہ سائی بنانے تب ہی تو پکڑ میں آئیں گے اگر وہ گھوشت روپ سے جائیں گے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب اس طرح سے کارکن گھوشی دروب سے ہوتے ہیں تو بقائدیں پوری چاکھ کون مدرستہ رہتی ہیں سب بڑھیا چل رہا ہے لائن لے لگے ہوئے ہیں سب کسانوں کو ٹوکن دیے جا رہے ہیں تو جب اوچک نرکشن کریں گے تب ہی تو سمجھ گیا آئے گا نہیں نہیں میں یہی پوچھ رہا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اوچک نرکشن میں سکایت بتانے والے کسان ہوتے ہیں کسان کو پتہ ہی نہیں رہے گا کون مدری کب کہاں کس سمیتے میں آ رہا ہے تو اس اوچک نرکشن کا کیا مطلب اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں صحیح میں کسانوں کو کیا دکت اس کو سمجھنا ہے تو وہاں پر بتا کے جائیں کہ ہم پھلانے سمجھ آ رہے ہیں پھلانے جگہ اور تب کسان بتائیں گے مدری کو ہماری دکت کیا ہے میرا ابھی بھی یاگ رہا ہے یہ بتا کر کے جائیں کسانوں کو بلائیں ان کا وہاں پر دربار لگائیں کہ کسان بھائی آپ کو دکت کیا ہے تو یہ حالات وہاں پر ہے پورے پردیس نے میں آپ کو آگڑے بتاتا ہوں دیکھئے پورے سرکار آج تک کہ سرکار دھن سے نہیں بتا پائی میں رکھے میرا پورا سمجھ دیجئے آج تک کہ سرکار نہیں بتا پائی کہ کتنے اکڑ کسان کا کتنے اکڑ جمین کا پنجین ہوا میرے پاس جو جانکاری اس کے ادھار پر سرسٹھ لاکھ اکڑ جمین کا کسانوں نے پنجین کرایا ہے یدی ڈے ٹن دھان پرتی کونٹلے سرکار کھریدتی ہے تو ان کے دھان کھریدی کا لقش جو ہے ایک کروڑ چودہ لاکھ ٹن کو پار کر جائے گا اس لئے سرکار کو بار وارے پچیاسی لاکھ ٹن کی بات کہہ رہے نا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو سرسٹھ لاکھ اکڑ جمین کا پنجین ہوا ہے اس میں آخرے کتنا کھریدنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کو پچیاسی لاکھ ٹن میں سمٹانا چاہ رہے ہیں اس بار کسانوں نے زیادہ جمینوں میں دھان بھویا ہے ان کے آخر کو دیکھ کر کے اور یہاں پر چھتیز در میں بمپر قراب بھی ہے میرا ماننا ہے کہ کسان جو پنجین کرایا ہیں اس کے ادھار پر کسانوں کے پاس ایک کروڑ دس لاکھ ٹن سے زیادہ دھان یہ ہی کہ آخرے کا ادھار پر تیار رکھا ہے لیکن یہ پچیاسی لاکھ ٹن کی بات کرتے ہیں آج آ رہے انہوں نے 48 لاکھ ٹن دھان خریدہ ہے باقی کا کیا ہوگا جتنے سوسائٹی ہیں وہاں پر دھان جام پڑا ہے اٹھاؤ نہیں ہو رہا ہے اس چطی یہ ہے کہ ایک دو دن میں وہاں پر دھان خریدی بند ہو جائے گی انہوں نے ٹرانپورٹیشن سے نہ تو ڈھنگ سے کانٹرٹ کیا ہے نہ میلروں سے ڈھنگ سے بات ہوئی ہے تمام طرح کے پریشانی مہاں پر دکھتا رہی ہے وہ کانٹرٹیشن کو برباد کرنا چاہتے ہیں سندیب جی جب آپ کی سرکار تھی تو کیا آپ ہم کو بتا پائیں گے اس سے مجھے یاد نہیں ہے اگر آپ بتا دیں گے تو مجھے بہتر ہوگا جنتہ بھی سن لے گی کسان بھی سن لیں گے کہ آپ نے پچھلے تین سالوں میں تسٹیس سال میں کتنے کتنے ٹن دھان خریدی ہے جلکل میں بتا سکتا ہوں لاشٹ یئر تو کھا ان کی سرکار آئی تھی ہم نے 80 لاکتن کا لقش رکھا تھا 80 لاکتن دھان کی خریدی ہوئی جبور لاشٹ یئر 78 لاکتن دھان کی خریدی ہوئی تھی 78 لاکتن کی آپ نوٹ کر لیجئے اس کے پہلے سال یہاں پر 74 لاکتن دھان کی خریدی ہی تھی اور دو سال پہلے ہماری سرکار جو تھے اس کے دو سال پہلے 83 لاکتن دھان جو ہمارا ریکارڈ خریدی ہے وہ ہوا تھا اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ 83 لاکھ تن دھان کی خریدی کا ریکار آج ہی نہیں ٹوٹا ہے پورے پردیس میں ڈاکٹر رمن سنگ کی سرکار رہتے تک پورے پندرہ سال میں 11 کروڑ تن کے آس پاس دھان کی خریدی ہوئی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جی سندید جی آپ تو جس طرح بول رہے ہیں کہ آپ نے 73 لاکھ تن خریدہ پھر 77 لاکھ تن خریدہ 83 لاکھ تن خریدہ ان کی طرف سے تو 85 لاکھ آپ کا جو لکھ ہے اس سے زیادہ خریدنے جا رہے ہیں پھر کیوں آروم لگا رہے ہیں میں اس کے قرآن بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں تریپاٹھی جی پچھلے سال پچھلے سال 57 لاکھ کسان ایکڑ جیمین کا پنجیان ہوا تھا لیکن اس سال کسانوں نے بھرڑی جیمینوں کو بھی دھنہ بنا کر کے دھان بویا ہیں اور کافی جیمینوں نے اس بار کسانوں نے دھان بوا گنہ کسانوں نے اس بار جم کر کے دھان کی کھیتی کی اس اپیچھا کے ساتھ یہ سرکار ہمارا دھان کھر دے گی میں آج بھی کہتا ہوں پٹواری کے دورہ تمام گرداؤلی کرانے کے بعد جو 67 لاکھ ایکڑ جیمین نے پنجیان ہوا ہے 67 لاکھ ایکڑ جیمین یا کھر دھان کسانوں نے بویا ہے اور 67 لاکھ ایکڑ جیمین یا پندرہ کونٹل حساب سے دھان کھریدتے ہیں تو یہ دھان کتنا ہوتا ہے یہ لگ بھگ جا کر کے ایک کروڑ دس لاکھ تندھان ہوتا ہے آپ کیوں 85 لاکھ تندھان کا لکھ بنا کر رہے یہ بتائیے اور کن دھان کن کسانوں کے دھان کو آپ چھوڑنا چاہتے ہو آپ کو اس پسٹ کرنا پڑے گا تو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں 36 دن کے کسانوں کا لگ بھگ 35 سے 40% دھان یہ سرکار نہیں خریدنا چاہ رہی ہے ایک کروڑ دس لاکھ بتا رہے ہیں اسے 85 40% کہاں سے جائے گا 85 لاکھ تندھان کے کے بعد بھی دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ ہوگا میں ان کو بدھائی دینا چاہوں گا انہوں نے ہمارے سرکار کے کاریوزنہ کی تاریخ کی انہوں نے یہ بتایا کہ دھان کا رگوہ 36 گڑ کے دھان کا کٹورہ واپس جیدیت ہو گیا آدھرنی بھوپیز رہے ہیں اور میں ان کو بدھائی دینا چاہوں گا اس بات سے یہ کسان ہے لیکن ان کو کسانی کی جانکاری نہیں ہے اوچک نرکشن کا مطلب ہوتا ہے جب منتری جی وہاں پہنچیں گے تو جس کیندر میں پہنچیں گے وہاں کسانوں کو بلا کے بات کیا جائے گا اس کا ارث یہ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں جائیں گے اور سسائیٹی سے دیکھ کے واپس آ جائیں گے وہ کسانوں سے چرچہ کریں گے وہاں جانے کے بعد وہاں کے جو لوگ ہیں جنہوں جسے ہیں منوگی سے ہم ٹپڑی لے لیں لیکن دو سوال آپ سے پہلے آپ نے کہا اوچک نرکشن کریں گے تو کسانوں سے بلا کے بات کریں گے تو کیا دو دن تک اوچک نرکشن کرنے والے آپ کے منتری وہاں رکھیں گے کیونکہ ایسا داری ستیز گڑھ کا جو بھوگولی کی سٹی ہے اس نے کی بھائی سٹی میں سارے کسانوں کی کیا جگہ بڑھوائی ہے آپ کو ستیز گڑھ کیسے آپ بلائیں گے جو سوسائیٹی جو سوسائیٹی دیکھئے ہم بھی اگر گاؤں میں کسی دورے پہ جاتے ہیں اور وہاں خبر کرتے ہیں کہ آج ہم آئے ہوئے ہیں تو وہاں لوگ پچیس پچاس سو کسان تو آرشک روپ سے اپستیت ہو جاتے ہیں گاؤں میں جب راجنیتی روپ سے جاتے ہیں آدمی اور جم منتری جی اوچک نرکشن کرنے جا رہے ہیں اور وہاں جب نرکشن کرنے کے دوران وہ خبر کرائیں گے کہ ان سے بات کرنا ہے تو کسان کیوں نہیں آئیں گے اور مہودے سندیب جی بتا رہے ہیں کہ وہاں اتنی پریشانیاں ہیں اتنی چیزیں ہیں لیکن کسانوں کا ان کا کہنا ہے کہ کسان واپس اُلٹے پاؤں بھیج دیں گے ان لوگوں کو چھتیزگڑ کے کسانوں نے چھتیزگڑ کی جنتہ نے اُلٹے پاؤں بھیج دیا ہے اسی لیے ان کی ہمت نہیں ہے آج یہ دھراتل پہ جائیں یہ جمین پہ جائیں ہم نے تو وپکس میں رہتے ہوئے بھی نرکشن دل بنایا تھے اور نرکشن کیا تھا دھان کھریدی کا کاؤں گنیس نے ہر سال نرکشن دل بنایا ہے اور لکش رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس تارگیٹ تک کھریدی ہوگی زیادہ کھریدی نہیں ہوگی ایسا کہاں کہاں گیا ہے جو سندیب جی منگڑن بات کر کے کسانوں کو برگلا رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر زیادہ دھان کا کسان کسانوں کا دھان زیادہ آئے گا تو کھریدی نہیں کی جائے گی لکش پچاسی لاک تن ختم ہونے کے بعد کھریدی بند کر دی جائے گی دیتھی کا نردھارن کیا گیا ہے کہ پندرہ فروری تک کھریدی کی جائے گی لکش اس لیے لگتا ہے آدمی کہ تارگیٹ رکھ کے کام کرنے سے سویدہ ہوتی ہے اس لکش کو پرابت کرنا ہے ہم کو یہ لکش کا مطلب ہوتا ہے ساندید جی رشید آ پہ آتے ہیں ساندید جی اگر کسی انہی وشاہ پہ بولنا ہے ساندید جی آتے ہیں ساندید جی کوئی بتا رہا ہے میں کچھ چیز دکھا رہا ہوں تری پاٹھی جی میں کچھ چیز دکھا رہا ہوں تری پاٹھی جی ایک ریپورٹ ہے یہ یہ دس جنوری دو ہیار بیس کا ریپورٹ ہے دس جنوری تک یہ کسانوں سے وہاں جا کر کے اور ایک فارم بھرا رہا ہے رگبہ سمرپان یہ کیا مطلب ہے اس کا یہ کسانوں سے جبردستی رگبہ سمرپان اور پوچھئے اور اس میں انہوں نے ایک لاکھ پندرہ ہجار پانسو ستائیس کسانوں سے رگبہ سمرپان فارم بھرا ہے میرے پاس ریپورٹ ہے کہ جو کسان اپنا پنجیان نے ایک بار کرا لیا ہے جس کی ریپورٹ ہے کہ یہ کسان اتنے اکڑ میں دھان بھویا ہے آپ ان کو کیوں رگبہ اور اس کا مطلب کیا ہے ایسا چریتر ہماری سرکار نے کبھی نہیں کیا کہ کسانوں کا بھویا بونس کی گھوشنا کر دی چریتر کے بات نہیں کریں گے آپ نے آپ کو اثر ملے گا آپ نے خدا خدا لاشن لگا رہے ہیں آپ نے تو بونس کی گھوشنا کی اور کسانوں کو دھوکا دے دیا بونس دی نہیں ہمارے اندر تو سب سے ادا سننے کی طاقت ہے آپ کے اوزر سرکار اور راجی سرکار سننے کی طاقت نہیں رہی آپ سننے کی طاقت کی سرنے منوزی آپ نے منوزی منوزی سے باسترکتہ ٹھوڈ جا ہے آپ اس کو آپ کی سمجھ کے پھر ہیں منوزی باسترکتہ کیا ہے اور رغم سمرپردی جز رغمے میں بہائی نہیں ہوئی جنز رغمے میں بہائی نہیں ہوئی جنز دی منوزی سے چپڑی لے لیتے ہیں منوزی باسترکتہ کیا ہے دیکھیں سر جب دھان کریزی شروع ہوئی تھی اس میں ایک تو لیٹ ہونے سے جرور کچھ کسان پریشان تھے اور شروع شروع میں یہ دکت ہوئی کہ کسانوں کے دھان کو کچھ تو اسمگلنگ روکنا ہے کہ سرکار کا پرموکت دیش تھا اور اس کے لیے سرکار نے پورا نیٹورک تیار کر رکھا تھا لیکن کچھ جگہوں پر یہ بھی شکایت آئی کہ ایکچول میں جو کسان ہیں ان کے دھان کو بھی جو ہے اسمگلنگ کیا ہوا دھان بتا کر تو شروعاتی دنوں میں کافی ناراضگی تھی کسانوں میں اور یہی کرنگ تھا کہ کسانوں کو سڑک میں بھی اترنا پڑا تھا اسی کے بعد بیج بیچ میں کیبنیٹ سرکمیٹی کی بیٹھا کوئی اور دھان کریزی کی مانیٹرنگ ہوئی تو اب جا کر ویوستہ میں صدہار ضرور ہوئے لیکن ابھی بھی جیسا کہ سندیر جی نے بتایا کہ دھان کا اٹھاؤ پراپر نہیں ہو پا رہا ہے ٹوکن سسٹم ختم کرنے کی بعد پچھلے کیبنیٹ سرکمیٹی کی بیٹھا کے بعد کہی گئی تھی لیکن ابھی بھی ٹوکن کے لیے کچھ کسان جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں اور جو ہے کسان کے دھان ابھی بھی کھلیہان میں ٹوکن نہیں ملنے کے قارن جو ہے کسان کے دھان جو ہے کھلیہان میں ہی پڑے ہیں تو ابھی جس طرح سے آنکڑے آئے ہیں انچاس لاکھ مٹریک ٹن دھان کی خریدی آج کی ستھی تک ہو گئی ہے اور قریب قریب 20-25 دن اور بچا ہے تو اب اس کو اور سموت کرنا پڑے گا اور شاید منتریوں کے دوروں سے جو میدانی حقیقت ہے وہ اور سامنے آئے اور اس کے بعد اس ستی میں اور سوزار ہو اس بات کی سمحونا دکھائی جس کی سندید جی بار بار بولے رقبہ سمرپن رقبہ سمرپن کیا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ رقبہ سمرپن کیوں کرا رہے ہیں کسانوں سے سپوز کوئی کسان ہے اپنا دھان وہ ایک بار بیج کر کے گیا ہے اس کو ٹوکن ملا ہے ایک بار کا اس کو اگر یہ پچاس کونٹل دھان بیچنے کا اس کو پترتا ہے جتنا جمین ہے اس نے لائے سہی تیس کونٹل دھان اب وہ کہتے ہیں کہ آپ جو تیرا کونٹل دھان ابھی نہیں لائے اس کو آپ سمرپن کر دو رقبہ کہ اب میں دھان نہیں لاؤں گا اور اس نے ایک فارم میں بھروا رہے ہیں ارے بھائی وہ کل لائے گا نہیں لائے گا بہت بھولے بھالے ہمارے گاؤں کے اور انچال کے خاص کر دیو بھوک سائٹ سے لے کر سب طرف کے اور دیکھیں سروادھی کانکڑا کا جو سمبند ہے وہ جو ہے میں جیلا کا نام آپ کو بتا رہا ہوں جہاں کا یہ سروادھی کے معاملہ ہے یہ کانکر جیسا جیلا جہاں پر انہوں نے سروادھی کا دس جار سے زیادہ کسانوں سے وہاں پر یہ کانکر میں انہوں نے فارم بھرا دیا ہے اور پورے ایک لاکھ لوگوں سے تو جو دورا سنچال میں جو ہمارے ونوازی بھائی ہیں چھوٹے چھوٹے رقبہ میں جو کھٹی کر رہے ہیں ان کا رقبہ کو سمارپن کر رہا ہے تاکہ آپ دھان اب مطلب کر رہے ہیں گریجی سمارپن کا مطلب کیا ہوا حالانکہ جو مجھے تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہے سائے دیئے پانچ راجیوں سے گھرہ اچھتیز گھر ہے تو دوسرے راجیوں کے لوگ وہاں سمرتھن مول پہ دھان نہ بیچ رہے جائیں سمبھوتہ اس کے لئے ہو سکتا ہے پر آپ کا کیا کہنا دیکھیں کیا ہوتا ہے کسان کے رڑ پستکا میں اس کا رگبہ اور واسطویق دھان بونے کی جو اسٹیتی ہے چھتیز گھر میں اگر آپ واسطویق اسٹیتی دیکھیں گے تو سیکڑوں کسانوں کی یہ اسٹیتی ہے کہ ان کے رگبے آج بھی رڑ پستکا میں کھڑے ہیں لیکن وہ دھان کا اوپرجن اتنے رگبے میں نہیں کرتے ان کا یا تو کچھ دوسرے جگہ وہ جمین چلے گئی ہے یا کچھ ہو گیا ہے وہ بچت جمین جو ہے جس کا یہ سندیب جی کھلاسہ نہیں کر رہے ہیں اس بچت جمین کے دھان کو ہی کچھیا ان کے کھاتے کو لے کر سمگلنگ کی وہ دھان ایڈجیسٹ کیا کرتے تھے اور اب وہ چیز نہیں ہو پا رہی ہے اس چیز کی تکلیس ان لوگوں کو ہے کہ بچت کھاتا جو ہے اس بچت کھاتے میں اب دھان نہیں بک پا رہا ہے واسطویقتا یہ ہے کہ کسان نے جو دھان اوپرجن کیا ہے جتنا اس کے پاس جمین ہے جس پہ وہ دھان لگاتا ہے اترا دھان بک چکا ہے کہ باہر کے لوگ آپ کو یہ بتا دیتا چاہوں گا کہ باہر کے بارڈر میں کبھی بھی انہوں نے ایسی تیناتی نہیں کرائی جیسے اس سال کرائی ہے میرا عروب لگانے کا اس لیے کیونکہ میرے پاس کوئی تتھے نہیں ہے میں نہیں بولوں گا لیکن اس کے پہلے انہوں نے تیناتی کیوں نہیں کرائی ساسن ان کا تھا اس کے پہلے ایسے دھان جو جو اڑیسا سے جارکن سے مہاراست سے گوندیا سے آیا کرتے تھے ان کو کیوں نہیں رکوایا دیشنے کے لیے یہاں جو بارڈر میں رائز ملے ہوئی ستاپیت ہیں ان رائز ملوں میں وہ دھان آکے وہاں سے کھپایا جاتا تھا جیسے چاک چوبند ووستہ اس بار ہماری سرکار نے کی ہے ویسی چاک چوبند ووستہ کیوں نے کیا انہوں نے ابھی خود اپنے بیان میں ساتھ واری سے کلیکٹر تک سپاہی سے آئی جی تک سپاہی سے آئی جی تک اس ووستہ میں لگے ہوئے ہیں مطلب سن تو لیجے سہمت ہیں کہ دھان گھلڈی کو جس کا ماتپون مدہ مانتے ہوئے آدھر میں دوپیج بھگیر جی ابھی بھی توکن کو لگا ہے توکن لینے کے لئے کسان بھٹک رہے ہیں منو کی کسی بھی دل سے نہیں ہے چاک چوبند ووستہ ہونے چاک چوبند ووستہ ہونے کے بعد کسان توکن بھٹک رہے ہیں سرپاٹی جی میں یہ بتانا چاہوں گا دیکھئے کیا ہوتا ہے سنکھر میں بیچ میں تین دن پانی گیرا میں بہت چھوٹے میں بولنا چاہوں گا بیچ میں چھتیز گڑھ میں تین دن ورشا ہوئی ورشا کے کاران جو دھان رکا تھا ٹرانسپورٹنگ بند ہو گئی کسان اپنے گھر سے نہیں نکلا بہت جوڑ کی وارش تھی اب اس وجہ سے اگر تین دن کے بعد کچھ اووستہ بن جاتی ہے اس اوووستہ کو یہ مددہ بنائیں گے جمینی حقیقت کا جاننے کی کوشش نہیں کریں گے چیمبر سے نکل کے خیتوں میں جائیں گے نہیں کسانوں کے پاس جائیں گے نہیں تو ان کے پاس غلط تاکڑے اور غلط جانکاریاں سو بھاوی طور سے رہے گی چلی سندید جی کچھ کہہ رہے تھے سمائے کم ہے سنکشے پر میں ہوتری پاٹھی جی 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 بولیے دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرکار جب تھی تو غلط پنجین ہوتا تھا اور جس جمین میں دھان کی خیتی نہیں ہوتی کہ اس کا بھی پنجین ہوتا تھا تو اس جمانے میں حالت یہ تھا کہ ہمارے انٹھاون لاکھ اکڑ جب تھی پنجین ہوتا تھا آج ان کی چاکچوبند میں وستہ تھی ہر خیت میں پٹواری گیا ہے گرداؤلی کیا ہے خیت میں چلا ہے جس میں دھان بھویا گیا اس کو نوٹ کیا ہے اس کو نوٹ کرنے کے بعد نائی سی میں اس کا درستی کرن ہوا ہے نائی سی سے درستی کرنے کے بعد سرسٹھ لاکھ اکڑ جب تھی انہوں نے ہوا ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جس چھت میں دھان بھویا گیا ایک لاکھ کسان بڑھا ہے یہ بھی ہمارے گرداؤلی کی گریزی آپ سے باری بھی بتا رہا ہوں یہ دپورم نہیں آپ سن نہیں سکتا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو نہیں معلوم ہے تین لاکھ کسانوں کا بڑھا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہاں سے بڑھا اور رگبہ بڑھا ہے دس لاکھ اکڑ دس لاکھ اکڑ تو آج ہمارے دھان کتپادن بھی جادہ ہے یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن ہمارے دوسرے کھیتی کے رگبہ گھٹ گئے پردیش کی بھیتر اور سٹھ لاکھ اکڑ جیمین میں آج اسی کو یہ گھٹوانے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے ان کا رگبہ گھٹائیے جو دھان کو اور اس کے رگبہ کو بھی کاتیے یہ دباؤ ڈال کر کے اور اس طرح سے رگبہ سمرپن دباؤ پر اکڑ کرا جا رہا ہے میں آپ کے چینل کے مادیان سے چھتیر گھڑ پردیش کے کسانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایک انچ جمین بھی رگبہ سمرپن مت کریے جتنے جمین میں دھان بھوئے ہیں آپ کے پاس جتنا دھان ہے اور اتنا اتپادن دھان کو پورا بیچیے وہاں پر آپ کو کوئی مائی کلا روک ہو سکتا اگر آپ سندھیل جی وہ بیچیں گے لیکن سمرپن مول پر آپ نے کیوں منہ کر دیا کیوں سرکار نے کہ اگر سمرپن مول سے جیدہ پر آپ جو پی سمرپن مولے جیدہ میں آپ لیں گے وہ اپنا پیسہ دے رہے ہیں آپ نے جو آپ کا مانک ہے کہ اتنے لاکھ ٹن ہم کو لینا کیوں سرکار اس میں کیوں منہ کر دیا کیوں سرکار نے تو لے تو رہے ہیں کہاں منہ کیے ہیں نہیں لے تو رہے ہیں یہ تو بیگانی سع padolie مدول اللہ جی مانا پہلے سے جا کر کے دیکھئے سرکار کو جس دن اس کا نوٹیفیکٹیسن جاری کرنا چاہیے اس دن نوٹیفیکٹیسن جاری کیا انہوں نے ہماری سرکار نے جو ہم نے کہا تھے کہ آپ کا ہم 32 لایک ترن دھان لیں گے ہم نے 32 لایک ترن دھان لے رہے ہیں چاہی ہمارو لے رہے ہیں اور ہمارے سرکار پیشلے سرکار میں اپنے اندر سرکار نے کیوں خرید لیا تھا بونسزدان ہماری سرکاریں کر کے ملو گی یہ اوبصمیت بننے سے کیا بہت سنخیب میں ملو گی کیا فائدہ ہوگا کسانوں کو ملو گی بہت سنخیب میں دیکھیں اوبصمیتی جو ہے مونیٹرنگ کے لیے ہے دھان خریدی کی ویستہ کی مونیٹرنگ کے لیے اور اس کے علاوہ کی جو ڈیفرینس کی راسی ہے جیسے سرکار بار بار کہہ دیئے کہ پچیس سر روپے جو ان کا وعدہ تھا دھان خریدی کے پرتی کونٹل اس راسی کو کس یوجنا کے تحت کسانوں کے خاتے میں ٹرانسپر کیا جائے اس کے لیے سب کمیٹی بنی ہے اور یدی کسانوں کو پچیس سر روپے ملتا ہے جس کے قارن رقبہ بڑھا جو دھان کا کہ اس بار بمپر لوگوں نے دھان کی کھیتی کی ہے اس لیے کہ آج تک کبھی نہیں ہوا نہ کسی نے سوچا تھا کہ پچیس سر روپے میں دھان خریدی ہوگی تو اس چیز کے لیے نشطی طور پر رقبہ کافی بڑھا ہے اور جو اسمگلنگ روکنے کے لیے سرکار نے کاروائی کی ہے یہ تمام چیزیں ہیں جو سکیبنیٹ سب کمیٹی کے بننے سے جو فائدہ ہوتا دیکھ رہا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ جب میدان میں اتریں گے اور اس کے بعد جو کسانوں کی جو سمجھ سائیں ہیں ابھی بھی کئی جگہوں پر میں بھی گھوما ہوں وہاں پر ویوستائیں دیکھی ہیں تو ان کے میدان میں اترنے سے جو ہے کسانوں کو آنسی گروپ سے یہی فائدہ ملنے کیوں بہت دو دھرما سندیر جی آپ کے گریش جی آپ کا اور منو جی آپ کا ماں ساتھ جنے کے لیے تو شروعاتی دور میں 36 گھر کے الگ الگ حصوں سے کسانوں کا گصہ ضرور پھوٹا لیکن کسانوں کی بڑھتی ناراجگی کو بھوپے سرکار میں بھاپتے ہوئے خریبی میں کچھ راہت کسانوں کو دی ہے حالکہ اس راہت کے بابجود راجیوں میں کسانوں کی بڑی تعداد ہے جو پرساسنی کھامیوں کے وجہ سے اپنا دھان نہیں بیٹھ پا رہے ہیں اور بھوپے سرکار کے سامنے یہ بڑی چنوٹی کی طرح ہے ساید یہی وجہ ہے کہ منطریوں کو میدانی دورے پر بھیجا جا رہا ہے یہ دورہ کسانوں کی ناراجگی کو دور کر پائے گا یا یہ قوائے صرف پنچائے چناؤں میں کامیابی حاصل کرنے تک سمٹتا رہے گا